بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو آپ لوگ کیسے ہیں اچھا جی آپ لوگ کا چپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں نے ایکسرسائز کا لیکچر سینڈ کیا تھا اس کو آپ لوگوں نے دیکھ کے اپنے بکس پر نوٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے نیٹ اور بالکل سپیلنگ کی مسٹیک جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کوسچن آنسر کریں گے آج میں نے آپ کو کوسچن فور جو ہیں وہ ان کی پکچر بنا کے لیکچر میں اپلوڈ کرنے لگی ہوں آپ لوگوں نے چاروں ایک ہی دن میں نہیں لکھنے یا اگر آپ نے لکھنے بھی ہیں تو بہت اس کو نیٹلی لکھئے گا دو آپ لوگوں نے ایک دن میں لکھنے ہیں اور دو نیکسٹ اگلے دن لکھنے ہیں اور یاد بھی آپ لوگوں نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ چار تو بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ لوگ کبھی چارنے لیتے ہیں سکول میں بھی تو آپ لوگوں نے دو ایک دن یاد کر لینا ہے اور دو اس سے اگلے دن ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھ کے بتایتی ہوں کہ ہم جب چیزوں کو ڈبوں میں یا کینز میں پیک کرتے ہیں تو ہم اس میں سے ائر کو ریموو کر دیتے ہیں جب ہم ائر کو اس میں سے ریموو کر دیں گے تو جمز جو ہیں وہ ائر کی وجہ سے ہی پھیلتے ہیں تو جم فری ہو جائے گی فوڈ ہماری ٹھیک ہے اس کے بعد پاسٹرائزیشن ہے کون سا پروسس ہے پاسٹرائزیشن ہے پروسس آف ہیٹنگ اور سڈن کولنگ کی ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم چیز کو کھانے والی چیز کو ایک دم سے گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اچانک سے اس کو تھنڈا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹور فوڈ فارا لانگ ٹائم تاکہ ہماری فوڈ جو ہے زیادہ دیر تک سٹور رہ سکے زیادہ در جو ملک ہیں جو آپ کو آلپرز کے پیک ملتے ہیں یا نیسلی ملک پیک ملتے ہیں یہ سارے اسی طریقے سے انہوں نے پیک کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کوسچن ہے مایکرو آرگنزم کی کون کون سی مین کائنڈز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے چپٹر میں پڑا ہے دا مین کائنڈز آف مایکرو آرگنزم آر بیکٹیریا، فنجائی، پروٹوزوہ، اینڈ وائرسز ٹھیک ہے یہ چار ٹائپس ہیں کوسچن نمبر فور ہے انفرٹ ویز آر ڈیزیز سپریڈ فرم پرسن تو پرسن کہ بیماریاں جو ہیں وہ ایک انسان سے دوسری انسان تک کیسے پھیلتی ہیں ڈیزیزیز آر پاش فرم پرسن تو پرسن تھروں دا ائر ہوا سے پھیل سکتی ہیں اور through the direct contact یا ہم کسی کو direct ہاتھ لگائیں ٹھیک ہے اس سے پھیل سکتی ہیں اور bodily fluids یا bodily fluids سے پھیل سکتی ہیں such as blood blood وغیرہ سے ٹھیک ہے یہ four questions میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کو دو دو کر کے آپ لوگوں نے لکھ پی لینا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ یہ جس طرح کا یہ سلے بس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح کمپوز ہوا ہے جو میں آپ کو لکھ کے بھی کچھ questions میں آپ کو لکھ کے لیتی ہوں اور کچھ اس طرح سے میں picture بنا لیتی ہوں اس طرح کا سلے بس یہ سکول سے مل رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو purchase کرنا ہے تو سکول سے جا کے اس کو لے آئیں تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ کے بھی نوٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اوروز بتا دیا کروں گی کہ آج کون کون سے کرنا ہے تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ کے بھی نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لازمی اگر جس پچے کو چاہیے وہ سکول سے جا کے اس کو خرید لائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے